اسلام علیکم بی بی سی لیون ہیڈ لائنز نیوز کے ساتھ ناہو محمد و میر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے تاہیہ ستر و سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف کو تحریکت میں تمات کی کامیابی کے نتیجے میں سیلیکٹڈ حکومت کے خاتم ایک مبارک بات دی تفصیلات کے مطابق میں محمد نواز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کی جانب سے نوید کمر شریح رحمان کمر زمان کائرہ اور مسلم لیگ نون کی طرف سے سحاکڈار آبی شیر علی اور حسین نواز بھی موجود تھے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والے شخص نے وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھ کر ریاست کو ملنے والے تہائی فروخت کر کے توشہ خانہ سے کامیاب کاروبار کیا سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر ایک نیچی ویب سائٹ کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے مریم نواز نے لکھا کہ دوسروں کو چور کہنے والے نے پوری زندگی ایک ہی کامیاب کاروبار کیا جس کا نام توشہ خانہ ہے ایک روز قبل خارجہ امور کی ذمہ داری سنبھالنے والے تارک فاطمی سے آج اہدہ واپس لے لیا گیا ساتھ ہی احسان مزاری کا کلمدان تبدیل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سابق سفیر تارک فاطمی سے خارجہ امور کو اہدہ واپس لے لیا اور ان کو بطور معابنے خصوصی تیناتی میں تبدیل کر دی گئی اب تارک فاطمی معابنے خصوصی برقرار رہیں گے تاہم ان سے خارجہ امور کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے حکومت نے چین پاکستان اقتصادی رہداری سے مطلع قائم سی پیک اتھورٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لئے نئے وزیر منصوبہ وندی احسن اقبال نے ہدایات جاری کر دی تفصیلات کے مطابق حکومت نے سی پیک اتھورٹی کو غیر فال قرار دیتے ہوئے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے بتایا کہ جلد ہی وزیر آزم شہباز شریف کو ایک سمری ارسال کی جا رہی ہے کہ وہ سی پیک اتھورٹی کو ختم کر دیں کیونکہ یہ ادارہ ایک بوجھ بن گیا ہے جس پر بے تہاشا وسائل ضائع کیے جا رہے ہیں جبکہ سی پیک منصوبوں پر عمل درامت سست روی کا شکار ہے ملک میں بجلی کا شورٹ فول 7100 مегا وارٹ ہو گیا ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 14400 مегا وارٹ جبکہ مجموعی طلب 21500 مегا وارٹ سے زائد ہے بجلی کی کمی کی باعث کئی علاقوں میں دس گھنٹے تغیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے زیادہ لوسیز والے علاقوں میں اٹھنا گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف نے سابق وزیر آزم عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع پر وزارت داخلہ کو سیکیورٹی کی فوری مؤثر اقدامات کرنے کی سخت ہدایات کی ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو ذاتی طور پر عمران خان کی سیکیورٹی امور کی نگرانی کرنے اور احکامات پر عمل درامت جکینی بنانے کی بھی ہدایات کی افغانستان کے شہر مزار شریف کی مسجد میں دھماکے سے اب تک چودہ افراد جامحک اور کم از کم پیسر زخمی ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق طالبان کمانڈر محمد آسی وزیری نے بتایا کہ دھماکہ اہل تشریح کی مسجد کے اندر ہوا لیکن فیلحال دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری سبتال منتقل کر دیا گیا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر محمد اس نے انے بولنگ ایکشن تبدیل کر لیا نوجوان فاسٹ بولر نے بولنگ ایکشن میں خامی پر قابو پاتے ہوئے سخت محنت کی اور ایکشن کو درست بنایا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی ان کی واپسی کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی سے رابطہ کرے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باغب رہنے کے لیے دیکھتے رہیں بی بی سی الیون ہیڈلائنز نیوز آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں